ہلو ایم ویلکم کائز میں ہوتا سخیر اور اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کر رہا ہوں جھیلم میں جلسہ چل رہا ہے آج اور اس سے پہلے والا جلسہ میں کور نہیں کر پایا لیکن اس سے ریلیٹ کوئی ویڈیو تو آپ بھیج سکتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں لنکس بھیج سکتے ہیں علی محمد خان جھیلم دبنگ سپیچ اس کو ریکھنے والا ہوں عمران خان کی ہم بعد میں دیکھیں گے اس کا لنک آپ بھیجنا چاہیں تو بھیج سکتے ہیں اور چاہتے ہیں اس پر رییکشن تو وہ بھی ہم کریں گے علی محمد خان کی کافی صحیح اسپیچز رہتی ہیں ان کی جو سیشن تھا اس کا علی محمد خان کی ہم نے اسیمبلی میں اسپیچز سنی ہیں کچھ کچھ شیر بھی مارتے ہیں کچھ ہسٹری سے جڑی باتیں بھی کہتے ہیں تو مزہ آتا ہے اس کو سننے میں پہلے اس کو سنتے ہیں باقی بات ہم بات بھی کریں گے سو لیس تا دیکھنا محمد رسول اللہ خاتم النبین صل اللہ علیہ وآلہ 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 شبہ میں اختشکر رہاک جو과 الرحمن الرحیم اللہ 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 ملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمی شرکون اللہ اللہ خالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسناء یصببہ لہو ما فی السماوات وال عزیز الحکیم صدق اللہ اللہ خواجوی صاحب آپ کو بہت مبارک ہو فراز صدری آپ کو بھی جس طرح سے آپ نے اس کے لئے برک کی تمام طریق انصاف کی تنظیم خاص کر ہمارے ایکس پریزیڈن زائد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ جیسے جنرلن ورکرز فواد کے ساتھ ہیں میں اس سے اس بات پر خوش ہوں کہ یہاں ایک میں نے نیا جہلم دیکھا کہ یہاں میں نے دیکھا کہ نیا اور پرانے طریق انصاف جنرلن ٹوگیدر یہ ایک سکسس سٹوری تو میں آپ سب کا اپریشیئٹ کرتا ہوں جناب اس وقت جہلم میں جس کو سب شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین کہتے ہیں میں وہاں موجود ہوں آج سے ایک رات پہلے پر سو رات بھی میں جہلم تھا اور میں نے جہلم میں شاندار چاک میں مجذبہ آپ سب کا دیکھا آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہوں گا اور کچھ لوگ غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی میں تکڑا جوابات دینا چاہتا ہوں یہاں جہلم کی سرزمین سے ہمیں کوئی پاکستان سے محبت کرنا نا سکھائے ہمیں پاک پوچ کی وردی کا اعترام کرنا نا سکھائے ہمیں پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سردوں کی فوضہ نا سکھائے وہ آدمی جس نے اپنا گھر بھار بچے سب کچھ پاکستان پر قربان کیا اور آپ چہرم والوں جتنی بچیاں یہاں خواتین بیٹھی ہیں آت تین بجے ڈھائی بچے کیا بیٹھی ہیں یہ لڑکے یہ نوجوان یہ بزرگ کیا آپ قیمہ والے نان کی لے کیا آپ کو کسی نے پیسے دیا ہے کیوں نے وہاں دیا ہے کیوں نے اپنا ہوا ہے اپنا ہوا ہے یہ سب کبھر اٹھائی بچے ہیں اٹھائی بچے ہیں کیوں نے اپنا ، اٹھائی بچے ہیں اٹھائی بچے ہیں ہماری بہن تاشفین بی بی نے حبیب جالب صاحب کو سنایا میرے چند پسندیدہ اشار میرے سے چوری کر لیے لیکن میں پھر بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پھر اپنا جواب بھی حفیب جالب صاحب کی روح کو پہنچاؤں گا کہ اے چان یہاں نہ نکلا کر اے چان یہاں نہ نکلا کر بینام سے سپنے دکھلا کر یہاں الٹی گنگا بہتی ہے اس دیس میں اندھے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں ہے یہاں کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں علی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کر آج ہی سچا ہے اے چان یہاں نہ نکلا کر بینام سے سپنے دکھلا کر میں آج جہرم کی غازیوں کی سرزمین پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے چان یہی پہ نکلا کر ہر طرح کے سپنے دکھلا کر کیونکہ یہاں نوجوان عمران خان صاحب کی قیادت میں اپنی جوانیاں پچے سال کی بتا کے کھڑے ہیں ایک خواب آج سے پچھتر سال پہلے دیکھا گیا محمد علی جناہ کی لیڈرشپ میں جن کے دائیں اور بائیں لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشترو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج سے پچھتر سال پہلے ایک خواب دیکھا گیا اور اب پھوڑا صاحب نے میرے ساتھ بغیر جذبات ہوئے دو تین باتیں سننی ہیں وہ خواب کیا تھا آپ اور میں جب پیدا ہوتے ہیں یہ جو امپورٹنٹ سلطان ہے نوجوان ہو لڑکا ہو یا لڑکی اس کے قرن میں ازہان دی جاتی ہے اور ہم تب تک مسلمان نہیں ہوتے جب ہم ایک کلمہ حق نہ پڑے ہو رکیا ہے آپ نماز پڑے روزے رکھیں سب کچھ کریں لیکن اگر آپ لا ارہا الا اللہ نہیں پڑے مسلمان نہیں ہوتے تو حکمت کیا ہے حکمت لا میں ہے حکمت نہیں میں ہے حکمت ایک ناس و سکھ میں ہے حضرت عدی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ جب نہ کہنا سیکھ جائیں آپ جب نہ کہنا سیکھ جائیں یہ ہے زندگی میں کامیابی کی کنجی تو ایک نہ ہم نے بھی سنی اپنی اپنے کانوں سے سنی اپنے آنکھوں سے دیکی کہ وقت استعمار کے سامنے جب تمام اس کے سامنے لیٹ گئے جب وقت استعمار کے سامنے نام نہات سیاستان سربس حجود ہے ان کے بیچ میں اس جمع غفیر میں جہاں انسانوں کی بولی لگتی ہے جہاں ضمیروں کے سادے ہوتے ہیں استعمار جو دین میں جو کشمیر میں جو دنیا کے کونے کونے میں افغانستان میں پاکستان میں ایران میں ایراخ میں مسلمانوں کا خون جس کے ہاتھوں پہ ہے اس کے سامنے سامنے وہ شخص کیا کہتا ہے وہی نا جس کی ابتدا حضرت علی نے کی تھی جس نا پہ خوضی عظم نے پاکستان بنایا وہ نا عمران خان نے کہی کہ اپسلوٹلی اپسلوٹلی ہر سرن کے سامنے آپ کا کیا جواب ہوگا اپسلوٹلی امریکہ کے سامنے آپ کا کیا جواب ہے اپسلوٹلی اپورٹڈ حکومت کے سامنے آپ کا کیا جواب ہے اپسلوٹلی میرے بھائی اور بہنوں میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں میں پنتالیس سال کی زندگی گزر چکی سٹیٹ پجو لیڈرشپ بیٹھی ہے ان میں سے بہت سے اپنی جوانیوں کے دس دس پندرہ پندرہ سال یہ شہریارہ فریدی بیٹھا ہے یہ قاسم سوری بیٹھا ہے وہ فواد بیٹھا ہے لوگ فواد کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں پارٹی فلانا یہ وہ میں ایک بات کرتا ہوں فواد چھوڑا ہے امران خان کے ساتھ کھوا ہے تو کھڑا ہے اپنے ذاتی تعلقات بگاڑے اس نے امران خان اور پاکستان کے لیے ذاتی دشمنیاں مول لیں یہ ہم سب کیوں کر رہے ہیں یہ جہلم والو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ خواب جو دیکھا تھا اس خواب کو ہم نے کہیں گم کر دیا آپ اس میں ایک دوسرے پہ پل پڑے تم سننی ہو تم شیعہ ہو یہ نون لیگی ہے یہ پی ٹی آئی ہے یہ بریلوی ہے دے دیو بندی ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو یہ تو بتاؤ مسلمان بھی ہو جب اس پاک جیلوں کی سرزمین کا ایک نوجوان پاکستان کے لیے پورڈر پیپ میں خون کا آخری قطرہ گراتا ہے تو کیا فرشتیوں سے یہ پوچھتے کہ تم پتھانے یا پنجابی ہو وہ سر تین سوال کرتے ہیں من ربوں کا من دینوں کا من نبیوں کا اور ہم ان سوالوں کے جواب دینے طریق انصاف میں آئے ہیں اللہ پوچھے گا آخری بات جوانے دی دی کہاں لگائی یا اللہ جوانے دی دی پاکستان کے لیے لگائی پیسہ دیا تھا کہاں لگایا یا اللہ کچھ اپنے آپ پہ کچھ اپنے بچوں پہ اور باقی اس تحریک میں لگایا اور علم دیا تھا کہاں لگایا یا اللہ جو توٹے پوٹے لفاظر سے کھاے پاکستان کے لیے اسلام کے لیے پاکستان کے لیے ریاست پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے لگائے تو کیا آپ اس جدھ جہد میں امران خان کے ساتھ ہیں بکے جنڈے اٹھالےphas cu کچھناروں کے جواب دیں کیونکہ خان صاحبانے والے ہیں خان صاحبانے والے ہیں اور آپ نے کو ستتاکت باہی کرنا ہے جیسے زندہ قومی اپنے ہیروز کی کرتی ہے پاکستان وہ پہ جس حواظ نہیں آنے پاکستان جس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈہ ہم نے آپ کے آواز آنی چاہیے پاکستان پاکستان عمران خان سپیچ تھی بہت دمدار ان کی آواز میں کڑکپن رہتا ہے ہمیشہ جیسا میں ان کی پہلے بھی سپیچیں سن چکا ہوں بہت زبردست رہتی ہے ان کی سپیچ اس میں ایک موٹیویشنل چیزیں رہتی ہے جنون بھراب ہوا رہتا ہے جو سنے اس کو تو اس کے اندر جنون آ جائے بہت ساری چیزیں نے رکھی کہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں عمران خان پارٹی چھوڑ کر لوگ مطلب دشمنی ہیں لے رہے ہیں تو کیوں کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں جو چل رہا ہے اس ٹائم پاکستان کی پولیٹکس میں وہ جو پی ٹی آئی کر رہی ہے پبلک کے لیے یا پھر اس پر الزام بھی لگ رہے ہیں تو وہ کیوں لگ رہے ہیں کس لیے لگ رہے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں اس میں یونائٹ کرنے والی بہت ساری چیزیں دین کی سپیچ میں جیسے کی بہت سارے الگ الگ فرقے یا پھر میں اس سٹی سے ہوں میں پتھان ہوں یا یہ ہوں وہ ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ایک کرنے کے لیے ایک چیز کا انہوں نے بہت سائی آپشن مدلہ ایک ایک ایگزامپل دیا تھا کہ جب موت آئے گی تو فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم پتھان ہو یا کون ہو تو وہ چیز ہٹ کرتی ہے آپ کے اندر سنی بہابی وغیرہ وغیرہ یہ سارے فیل کے سب جگہ چلتے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی چلتے ہیں تو بہت ساری چیزیں لیکھیں اس سے ریلیٹڈ میں نے اس لیے میں ریلیٹ کر پا رہا ہوں اور صحیح چیز بولی انہوں نے جو وہ جو لائنس بولی تھی انہوں نے پوری نظم شاید نظم ٹائپ کی انہوں نے خود لکھی تھی بول رہے تھے میری چوڑ ہی کر لیے لیکن میں فیڈ بھی بوچھوں گا تو اس میں جو لائنس تھی کمال کی تھی اوورال سپیچ ان کی بہت سائی تھی پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھی پبلک کو انہوں نے اکسائہ بھی کہ نارے لگائیں اڑھا گا عمران خان کے آنے سے پہلے تو تگڑے سپیچ تھی بہت لا جواب سپیچ تھی ان کی سپیچ موٹیویشنل ہونے کے ساتھ ساتھ عمران خان کی جیسے موٹیویشنل ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں سیکھ ہوتی ہے تو اسلام سے ریلیٹڈ پلس ان کے اچھے کام اپنے کنٹری کے لیے وہ چیز ان کی سپیچ میں دکھائی دیتی ہے سو کمنٹ سیکشنل میں بتائیے آپ کو کیسے لگی ان کی سپیچ اور ہمارا ویڈیو ضرور بتائیے گا فیلال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی پہلے دیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی ٹیک کیا اور سائننگ آف